اسے بھلا کے کہا جائے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کے کان میں ازان کہی جائے کچھ لوگ غلط طریقے سے ازان کہتا ہے وہ غلط طریقہ کیا ہے جیسے نماز کے لیے ازان پکاڑا جاتا ازان ہوتی ہے نماز کے لیے اسی طرح جو ہے ازان دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے طریقہ اصل یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا ازان دینے والے جائے بچے کو گود ملے دہنے کان میں ازان کہے اور بائیں کان میں اقامت پڑی کیا کرے آج ازان کیسے دیتے ہیں بچہ پیدا ہوا کوئی ازان دینے والے جو ہے دروازے پر آنگن میں کھڑا ہو گیا وہی سی اللہ اگور اللہ اگور کی صدایں بلند کرتا ہے معلوم پڑتا ہے کہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے بھلا رہا ہے مسلمانوں آپ یہی کہیں گے کہ ازان کی آواز بچوں کے کانوں تک پہنچانا مقصد ہے یہ ازان نماز کی طرف نہیں ہے مگر یہ طریقہ نہیں ہے میرے نبی جب حسن کری میں شہید نیجر پیدا ہوئے چنم لئے فاطمہ کے گھر چنم لیا کم مصطفیٰ تشریف لائے تشریف لانے کے بعد امام حسن کو گودم لیا حسین کو گودم لیا میرے لال میرے جھگر کے ٹکڑے آجا اپنے نانا کی گودم آجا مصطفیٰ اپنے نواسے کو اپنی گودم لیتے ہیں لینے کے بعد جو ہے دہنے کان میں ازان کہتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت مرتے ہیں اور ایک خجور جو ہے چھبا کے حضرت امام حسن اور پھر حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے ان کے محمد ڈالتے ہیں مسلمانوں اب میں بتانا چاہ رہا ہوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے ازان کی کیا ضرورت ہے بچہ پیدا ہوتا ہے خجور میتھی چیز چھبا کے ان کے محمد ڈالنے کی ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہے میں بتا دوں وقت نہیں تفصیل کا وقت نہیں کہ میں جو ہے آپ کو متول انداز میں بتاؤں مختصر انداز میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے گوش و گزار کر کے انسار اللہ قادری جو ہے رخصت ہونا چاہ رہا ہے چونکہ آج کی بھی شب جو گزر گئی ہے اس میں میں بول کے بہت تھک گیا ہوں پہلی جملہ میں جب آپ کو سلام کیا جب خطبہ مسئلہ پڑھا تو آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ بولنے ہی پانگے مسلمانوں یہ خدا وحدہ اللہ شریک کے فضل و کرم سے نبی کے صدقے سے غوث و خاجہ رضا کے صدقے سے رسول اللہ بنراسی کے صدقے حضرت حضور الشاہ فضل احمد قادری کے صدقے سے جب بولنے پر اتر آتے ہیں تو بولنے میں جو ہے کوئی کتائی نہیں کرتے جو عشق میں بولنے لگتے ہیں عشق میں جو بولنے لگتے ہیں تو انہیں کوئی کتائی نہیں ہوتی ہے مسلمانوں میں بتانا چاہ رہا ہوں جب عزان دیتے ہیں عزان دینے میں وجہ کیا ہے عزان دینے میں وجہ کیا ہے یہ وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو ان کے کانوں تک جو ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے عشدو اللہ الہہ اللہ اور پھر آگے جملے پڑھنا جس سے جو ہے خدا وحد اللہ شریک کی جو ہے باتیں ان کے کانوں میں جو ہے پہنچتی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی صدائے ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے جہاں خدا کی پندگی کی جائے وہاں رسول اللہ کی پیروی بھی کی جائے وہ رسول اللہ ہے جن کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اسی رسول اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں عزان دینے میں یہی پیدا ہے ہوت پر اللہ سب سے بڑا ہے اور پھر محمد الرسول اللہ کا نام سنے گا تو فوراں بچے کے دل و دماغ میں یہ اثر پر جائے گا کہ خدا وحد اللہ شریک وہ ہے جس کی بندگی کی جائے اور رسول پاک وہ ہے جن کی پیروی کی جائے بے شک شبان اللہ جن کی پیروی کی جائے اور بھی بہت ساری باتوں ہیں ان باتوں کو بتانے کے لیے دھیر وقت درکار ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں جب عزان دیں گے تو اچھائی کی طرف اس بچے کا ذہن مرکوب ہوگا اس بچے کا روزان اچھائی کی طرف ہوگا اور جب آپ میٹھی چیز ان کے موہ میں ڈالیں گے مگر مسئلہ ہے اگر بچے کا دادا ہے چاہے لڑکی بھی جنم لے تو ان کے کانوں میں بھی عزان یاد رکھے گا ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں اگر لڑکا پیدا ہو گیا عزان دیتے ہیں مٹھائی بٹنے لگتی ہیں اس لئے کہ خوشی ہے اور جب لڑکی پیدا ہو لڑکی چنم لے سا مٹھائی کیا بٹے گا مٹھائی اب جو ہے مٹھائی کی جگہ جو ہے ان کا چہہہ جو ہے گلگلہ بن گئی ہسنے کی بات نہیں ہے مسلمانوں بیٹی نعمت ہے بیٹا نعمت ہے اور اس نعمتوں کا شکر اللہ تبارے کو تعالیٰ نے ادا کرنے کے بارے میں کہا ہے لائن شکر تم لازی تنوکم تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا اب میں بلا تمثیل بتانا چاہ رہا ہوں حقیق مصطبع نبی کی سنت ہے کان میں آزام دینا نبی کی سنت ہے محمد جو ہے خجور چبا کے بچے کے محمد ڈالنا یہ نبی کی سنت ہے اس لئے خجور چبا کے ڈال دو اگر خجور نہیں ہے تو گور یا چینی یا کوئی مٹھی چیز محمد لے کے بچے کے محمد ڈال دیں تاکہ اس بچے کی سبان مٹھی بن جائے شیری بن جائے یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کو مٹھی چیز زیادہ پسند ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حب الحلوہ والاسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی چیز شاہد اور حلوہ کو بہت پسند فرما دیں اس لئے مسلمانوں مٹھی چیز ان کے محمد ڈالنا یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کی سنت پیاری جو آج محفل منقد ہے عزیہ گرامی قدر بھانجا یعنی بھگینا محمد اسماعیل اپنے نور نظر لگتے جگر عزیہ گرامی قدر محمد حسن رضا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بھائی برادر کبیر عزت مابعالی جناب محمد مصفر حسین کے پوتے ہیں ان کے عقیق ہے مصطفیٰ کی نیت سے یہ پاک محفل کا انقاد ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے حسنین کریمین شہیدین نیرین کے صدقے رب جو ہے اس بچے کو صیحت و تندرستی عطا فرمائے آمین تو میں کہہ رہا تھا عقیقہ کرنا نبی کی سنت ہے حضرت امام حسن حسین پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میرے نوازے کے نام پر تو بکڑا زہر کیا جائے بکڑا زہر کیا جائے یعنی کسی یعنی کسی یعنی کسی